اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما حالیہ ریسرچ کے مطابق سامنے یہ آیا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 57 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لیمز جو ہیں وہ کھوئی ہیں چاہے وہ حادثاتی طور پر کھوئی ہوں یا پیدا ہوتے ہی کھو دی ہوں اب ان لیمز کا جو ایک متبادل ہے وہ پروسثیٹکس ہے اور آج ہم دو ایسے مہمانوں سے ملوائیں گے جو پروسثیٹک لیمز استعمال کر رہے ہیں اپنی روز مراہ کی زندگی میں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سہر خان جو کہ ایک یوٹیوبر ہے اور سٹوڈنٹ ہے ویلکم ٹو دی شو اسلام علیکم ویلکم السلام اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مواز زاہد جو کہ سوفٹ فیر انجینئر ہے ویلکم ٹو دی ویلکم ٹو دی ویلکم ٹو دی شو مواز سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکسر بے دھیانی میں ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جس کے لانگ ٹرم بہت زیادہ امپیکٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ دونوں سے سہر سے بھی چاہوں گی بات میں کہ وہ مجھے بتائیں کہ حادثہ پیش کیسے آیا میرے ساتھ تو اس کیسے ہوا تھا کہ میں فیصلہ باد گیا ہوا تھا بیکگرانڈ کی میرا سوفر انجینئرنگ سے ہے ملٹیپل پروجیکٹس کے لیے میں ٹریول کر رہا ہوتا تھا اس دن ایسے تھا کہ میں رات کو فیصلہ باد پہنچا تھا تو نیکسٹے لائٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بالکنی میں چلے گے فرنڈز وغیرہ چلے انجوائے کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو وائرس تھی وہ بہت پاس تھی اب ایوننگ تک تو نظر آ رہی تھی وائرز اور پتا تھا کہ بیلکنی میں نہیں جانا لیکن آفٹر دیٹ تھوڑا سا جب اندھیرہ ہوا جب لائٹ آ گئی تو نیچے سے ایک فرنڈ جو روم میں تھا اس نے آواز دی کہ بھائی آجو نیچے نیچے جانے سے پہلے بس ایسے ہوا کہ بیلکنی میں گیا ہوں تھوڑا سا ویدر انجوائے کرنے کہ دیکھوں میں موسم کیسا ہے تھوڑا سرچ آؤٹ کرنا ہے کہ چلو پھر نیچے جل کے لیے کیونکہ کام شام کے اندر بہت زیادہ بیزی تھے سرچ آؤٹ بھی تھے کہ نیکس ٹی مٹنگ ہے کیا کرنا کیا نہیں تو بیلکنی میں گیا ہوں تو میں نے یہ ہاتھ ایسے کی اور یہ ہاتھ میں نے فرنڈ کے شولڈر پر رکھا یہ ہاتھ تار نے کھیچ لیا سو لانگ سوری شورت کووڈ کے دیس تھے 4th of july ٹوٹیوڈ ٹیم پیسہ بات میں کسی نے کیس نہیں لیا ٹھیک ہے بھائی کووڈ ہے سیریس سیچویشن ہے اس طرح میں یہ بہت زیادہ بلکل تھا کہ بہت سے ہسپٹل کیسے اس لیے نہیں رہتے تھے کہ انفیکشن زیادہ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو پانچ ہسپٹلز وہاں پہ ایک ڈاکٹر ساتھ تھا میرے وہاں پہ میرے فرنڈ اس نے تو ایون اس مومنٹ پہ جب مجھے کرنٹ لگا میں نیچے گرہ تو اس نے تو کہ بھائی بھائی کے پاس کوئی نہ چاہے کرنٹ ہوا تو دوبارہ ہی چلے گا اور یہ لفظ کتنا مطلب تکلیف دے ہے بکوز جب آپ بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ بسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیڈ ہے ڈاکٹرز کی لینگوڈ یہ میں نے کہیں سنی بھی تھی یہ نورم کے ڈاکٹرز کی لینگوڈ جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلاتے بھائی کہتے ہیں اور جب اس نے آکے صدیقی راکھ میرے دراؤں کے کڑے ہو گیا اسی بات پہ تو میرے لئے تو پہلے آئے وہ سٹرگلنگ کے یار کیا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے جب اس نے آکے باڈی کہنا میں نے کہا لو جی ماہ صاحب یہاں تو جان نکل گئی ہے یہاں جان نکل رہی ہے ٹھیک ہے موہ میں جو آنا سٹارٹ ہوا پڑھنا سٹارٹ کر دیا آواز ہی نکل رہی تھی آواز ہی نکل رہی تھی آواز دی فرینڈ کو مر بھئی کہ آکے مجھے اٹھائیں انہوں نے آکے مجھے پھر پش کیا انہوں نے بچتے ہوئے کہ ان کو کرننا لگ جائے زائر ہے وہ باڈی کر سکتی ہے بالکل لگ سکتا ہے تو انہوں نے آکے مجھے اٹھایا لے کے گئے بیک میری بند تھی ساری اس وقت بھی اور اب تو خیر بھی ہیں مارک سب بھی بھی مارک سب بھی آپ کی باڈی پہ ہوں گے لیکن وہ مارک سب ایسے ہیں ہور میں مارک سکتے ہیں پھرارا اماس جاتا ہے یا اس کا آنس اٹھایا فرینڈ کاملہ وہ سینئریوہ صرف تھی حشتی Plans میں سے بہت رہا کر رہا تھا کہ اس کا مقصد ہے تو کسی مقصد سے بچی ہو گی فرینڈی یہ بہت زیادہ ھے اور بہت سیہاں بہت سی ساکتے ہیں لیکن کیاورا ہے ہم نے کس طرح에 آپ کو نرچر کرے ہیں بتا ہے دباس سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے بیٹا اگر آپ بتاؤ اپنے ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو وہ کیسے پیش آیا بیفور فور ایرز چار سال پہلے کی بات ہے کہ عید الفطر کا تیسرا دن تھا میں چھت پر کھیل رہی تھی مجھے چکر آیا میں انتیار وغیرہ ہوئی بھی تھی عید پر اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ کھیل رہی تھی تو مجھے چکر آیا میں نے اپنی طرف سے گرل کو پکڑا لیکن جب میں نے گرل کو گرپ کیا لیکن میرا جو ہاتھ تھا وہ تار کے پاس لگ گیا اور تار جو تھی ہیں وائرس بہت زیادہ قریب تھی اور ان کے پر کورز بھی نہیں چڑھاوا تھا پلاسٹک کورز اور اس لئے وہ میرا ہاتھ لگ گیا اور دوسرے ہاتھ سے جب میں نے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ بھی لگ گیا تھا تو آپ اس کے بعد بیوش ہو گئے آپ کو کچھ یاد ہے بیوش ہو کے گر گئی تھی لائٹ چلی گئی تھی اور اس کے بعد آپ کی پہلی میموری کیا ہے یاداشت کیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں پر پٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ میرے ساتھ نہیں تھے آپ کے ساتھ اس وقت کون تھا اس موقع پر اس موقع پر میری ماما تھی اور میری بہن بھائی تھی میرے ساتھ اور یہ جو مسنوئی آزاں ہیں پروسٹیٹکس ہیں ان کا آئیڈیا کیسے آیا یہ کراچی میں بائنکس کے نام سے ایک اورگنیزیشن ہے جو یہ کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں پتہ چلا تھا تو ہم کے وہاں پہ وزٹ بغیرہ کیا پھر سائزنگ اور ٹرائلز بغیرہ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے مطلب پہنا دیا ہاتھ دیئے دیئے تھے آپ کا بہت بڑا حوصلہ ہے اور ہم ہماری دعا ہے کہ آپ کی آگے جو آپ کے گولز ہیں نا لائف میں وہ آپ کے اسی طرح اچھیو ہوں جیسے پہلے آپ اچھیو کرنا چاہتی ہیں جی انشاءاللہ محض آپ سے میں پوچھوں گی کہ پرسیپشن چینجز کوئی بھی ایسا چینج آئے انسان میں تو لوگوں کی پرسیپشن بھی چینج ہو جاتی ہے سوشو اکنومک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس سے کیسے ڈیل کیا بسکلی اس کا سینہریو اس طرح سے تھا کہ بہت ساری ایون چیزیں تھی سب سے پہلے تو ایک ایکسپٹیبیلیٹی تھی پرسیپشنز تو ایک دوسروں کے تو بات میں آتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا اپنا آپ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو دوبارہ اس سیچوشن میں شیشے میں دیکھ رہے ہوتے ہو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا ایک چیز نہیں ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ لڑنا یہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہے تین چار بچ گئی ہیں تو شکر الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ایک نہیں ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سیلیوشن ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا ٹھیک ہے بیک برنڈ ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ تو پھر بیک پہ ہے مجھے تو نظر نہیں نہ آرہا تو اس کے بعد پھر سیناریو اس طریقے سے ہوئے کہ جب اپنا پرسپشن چینج ہوا نا جب آپ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے کہ خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی کی چیز سے اللہ تعالی نہیں لے لی آٹومیٹیکلی دوسرے آپ کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں آپ کو وہ کس سے آپ کو کمی آپ کو وہ بھی ایسی فیل کریں گے کہ اچھا آپ تو کمپلیٹ ہو انلیس میں فیل نہ کرواؤں میں اگر سمپیتھیک ہو جاؤں گا مجھے بھئی سمپیتھی چاہیے ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی وہ آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے بھئی مجھے سمپیتھی نہیں چاہیے میں نے کسی سے وہ اس طریقے سے نہیں کہا کہ یار مجھے یہ کام کر دو یہ کر دو آئی آف ٹرائیڈ میں لیول بیسٹ کہ بھئی میں اپنے کام جو کر سکتا ہوں نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے مجھے خود ہی دیکھنا پڑے گا مجھے خود ہی سیکھنا پڑے گا مجھے خود ہی اٹھنا پڑے گا آپ نے کیا آن لائن چیزیں کوپ کرنے کے لیے کتابیں لیا یا ریسوس لیا اچھا سنیریو ایسے تھا کہ میں ایون ہاتھ سونے سے پہلے چھ سات آٹھ مینے پہلے میں نے ایک بک ختم کی تھی ان کی نک و جو چک ہیں اور اسٹریلین رائٹر ہیں ان کے نہ دونوں ہاتھ نہ دونوں ٹانگیں ان کی میں نے پتہ نہیں کیوں پڑی تھی اور اس میں ساری چیزیں ڈیفائنڈ تھیں کہ ان کا ٹائم کیسے گزرا وہ انہوں نے بھی اپنی جنی کیسے وہ شروع کی ایک اس کو کوپپ کیا پھر اپنے آپ سے لڑے پھر اس کے بعد جا کے شادی ہوئی سارسا کر تو میرا بھی یہ تھا کہ یا رکھر ان کی گزر گئی پھر میں پیرنٹس کو ایون ان کی ویڈیوز دکھاتا ہوتا ہے میں یہ دیکھیں کہ دونوں ہاتھ دونوں ٹانگیں نہیں ہیں زندہ ہے کام کر رہا ہے میرا بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہ میرے مائنڈ میں چیز تھی جس نے مجھے پشت رکھا کہ یار خیر ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایک اور چیز جو آپ کو یہ تو سب کے لیے بات ہے کہ پرابلم سب کی لائف میں آتی ہے سولوشن پر فوکس کرنا چاہیے یہ بہت بات موز نے صحیح بات کی کہ ہم لوگ اکثر پرابلم پر فکسیٹڈ رہ جاتے ہیں اور سلوشن کی طرف نہیں دیکھتے ہیں روتے بھی انہی پہ ہیں پریشان بھی انہی پہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی انہی پہ تنگ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہ مگر سلوشن کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں ای تنگ یہ از از ای سوسائیٹی ای بود سے کہ یہ ہر جگہ پریولنٹ ہے اور اس مینڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے ایکزکلی سہر وہ تو گٹار پلے کرتے ہیں آپ کو اب کس چیز کا شوق ہے آپ ٹی وی شوق سے دیکھتے ہو بہا کیا بات ہے تو کوئی گانا ایسا اگر ہم فرمائش کریں تھوڑا سا گن گناہ دو رفتہ رفتہ سنم تم سے ملے نظر تو ہوا ہے اثر خواب سائے جاں فرش دھوا دھوا جنتوں کا شہر بہت خوبصورت میں تو ابھی اور سننا چاہی تھی آپ چپ ہو گئے اور کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو پروفیشنلی ٹیک اپ کرو گی سنگنگ کلاسز لوگی یا پروفیشنلی گاؤ گی مجھے بہت شوق اس چیز کا اور میں چاہوں کی اگر مجھے لائف میں کبھی موقع ملے تو میں اس چیز کو آگے لے کے ہوں اچھا موقع تمہیں پتہ ہے کیسے ملتا ہے کہ آج جیسے تم نے گایا اس کے علاوہ تم اس کی پریکٹس کرو استاد رکھو سنگنگ لیسنز لوگ اب تو آن لائن اتنی زیادہ اپس آگئی ہیں کہ تم اس کے تھو اپنی پریکٹس کی سنگنگ کی پریکٹس کر سکتی ہو اور یو نیور نو کل کو ہم آپ کو ایک بڑے سٹیج پر دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ بڑا پیارا لگتے ہیں ہر بات پر انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی لوگوں کو اویرنس کام ہے کہ کرنٹ لگنے سے اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ہم آج یہ شو اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بات لوگوں تک پہنچائی جا سکے کہ آپ کو جہاں ننگی تارے ہیں جہاں تارے ہیں وہاں بہت کیرفل ہی چلنا ہے آپ کے خیال میں ابھی بھی لوگ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں تاروں کے ہو رہے ہیں یا کسی اور طرح کے بھی زیادہ حادثات ہوتے ہیں سی الیکٹرک کرنٹ جو ہے یہ کرنٹ لگنے کا جو ایک انفورچنیٹ سینیریو ہوتا ہے اس میں کیرلیسنس ہماری بھی میں یہ کہوں کہ میری کیرلیسنس نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن دوسری سائٹ پہ یہ کہ ہمارا انفرا سٹرکچر اس چیز کو علاو نہیں کر رہا ٹھیک ہے کیرلیسنس تھوڑی سی بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنی جان کو خود بچائیں بلکل یہ بات بھی صحیح ہے آپ نہ رہیں کسی اور کے اوپر بھائی بچت ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے تاریں قریب ہیں نہ جائیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے بارش کے دنوں میں تو ویسے ہی آپ کوشش کریں اور بچوں کو بھی یہی بتائیں بچوں تک بھی یہی بات پہنچائیں کہ دور بھاگے ہیں کہ بھائی اگر کہیں پہ تار نظر آ رہی ہے بھائی وہاں سے آپ نے ٹین فیٹ دور رہ کے چلنا ہے ملکل کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے آپ کو جب کرنٹ ایون لگتا ہے ہے ٹھیک ہے لگنے والے کو پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ کیا آ رہا اس کے ساتھ honestly speaking اس پہ تھوڑا سا بریک کے بعد بات کریں گے کہ یہ بھی میں نے سنا تھا کہ وڈ کنڈکٹر جو ہوتا ہے سلو ہوتا ہے تو وڈ سے اگر آپ اس کو تچ کر دیں I don't know if that's true or not but اس پہ تھوڑی سی آپ سے دسکشن ہوگی یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک welcome back from the break اچھا اگر ہم کسی کو موز دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ لگ رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے گھبرائیں تو گھبرائیں گے تو صحیح اور در تو لگے گا کہ ان کو پیشے بچائے جائے دیکھیں اس وقت جو سینیریو اسری کے سے ہوتا ہے کہ جس کو کرنٹ لگ رہا ہے اس سے تو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس کو دیکھنے والے ہیں جو آس پاس ایڈگید کے لوگ ہیں وہ اپنی ساتھ سیفٹی پر کوشن رکھ کے میں نے ایک بات کی نا کہ کون سا الیکٹرسٹی کا بہت پور ہوتا ہے اس سے ہٹائیں اس سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ ادروائز ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اگر وہ اس کو کسی اور طریقے سے بچائیں آپ کے پاس وڈ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو سوگ یہ کہ آپ مٹی پانی نہیں مٹی وغیرہ دیکھیں یا ریت وغیرہ جو ہے اس کو تھو کرنے ہی کوشش کریں ٹھیک ہے وڈ ہے وڈ سے ہٹ کریں اگر اس سے وہ چھوٹ سکتے مگر کرن تو لگنا بند ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس کہ نہیں ہے تو پہلے ربر کی چپڑ اپنے یہ چیک کریں کہ آپ اپنا وہ جو شوز ہو کریں ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے چادر وغیرہ اگر کوئی ہے تو اس سے پھینک کہ اس کو کھینچنے کوشش کریں کوئی اس طرح سے ٹکنیک کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایسی سیچوشن ہے ہاتھ ساتھ ہوتے کس چیز میں کرنٹ لگنے سے پروسٹھیکس زیادہ استعمال ہوتے ہیں نہیں نہیں ہمارا پاکستان میں سب سے زیادہ جو آپ کے 70 to 75% cases ہیں وہ grass cutting machine کے ہیں اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور بچوں کو بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کہ مشین چلتی رہ جاتی ہے grass cutting میں ہاتھ آجاتا ہے اس پہ زیادہ جو ابھی تک cases دیکھنے ملے ہیں وہ ایسے ملے ہیں کہ گلتی کسی اور کی تھی اور کٹ اس کا ایسے ہاتھ گیا کہ کھیل رہا تھا بچہ مشین بند ہے بچہ کھیلتے کے چلا گیا پیسے کسی نے آن کر دی وہ grass کو یہ رکھ رہا تھا ٹھیک ہے light گئی بھی تھی پتہ نہیں چلا light آئی گراز cutting machine سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو واقعی اس میں تو واقعی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس میں سینریو ایسے ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ وہ مطلب ایک سینسر چیز ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ پوری بورڈی بھی آپ کی وہ ہو سکتی ہے اتنی تکلیف دے باتیں بات یہ بتانا بہت ضروری ہے بکوز یہ ہم آگاہی بڑھائیں گے آگے تو کسی نہ کسی کی جان یا کوئی عذاب بچ سکتے ہیں مجھے سیر یہ بتاؤ کہ تمہارے لائف گولز کیا ہیں تم کیا کرنا چاہتی ہو کہ ٹھیک ہے تم سنگر بننا چاہتی ہو باٹ کوئی اور ایسی فیل بھی ہے جو تمہیں بہت انٹریسٹنگ لگتی ہے میں اپنے ممارک کا بازو بننا چاہتی ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میرے سسٹرز نے ہمیشہ میں اگر آج اس طرح بیٹھی ہوں سیکنڈ ایر میں میں سیکنڈ ایر میں میں سیکنڈ ایر میں صرف اپنی ماما کی وجہ سے ہوں اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماما کا بازو بننا چاہتی ہوں اور میں سوشل ویل فیر اور سوشل ہیمینیٹی کا کام کرنا چاہتی ہوں ماما کو اگر ایک بات کہنا چاہو اپنے دل سے وہ کیا ہوگی اگر ای لابیو سب سے زیادہ بہت پیار پیار سے تم نے کہا ہے تو سوشل ویل فیری کیوں یا سوشل سائنسز کی طرف کیوں جانا چاہتی ہوں اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ہماری لائف میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بہت کم ایسے لوگ آتے ہیں جو اس چیز پر کام کرنے کا سوچتے ہیں پاکستان میں شاید نہیں سمجھتی ہوں کہ اس چیز پر کام ہونا بہت ضروری ہے چھوٹے بچے میں ایسے جو پڑ نہیں سکتے ان کو پڑھانا چاہتی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ پروسثیٹک کی اپلیکیشن جو ہے وہ کتنی ہارڈ ہے مطلب اس میں فینٹم پینز بھی ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو عادت کتنی دیر میں پڑے لیکن اس کی مومنٹ اگر آپ کر کے دکھا دیں اگر آپ کو دیکھا دیں یہ بالکل سائی فائی فلس ہوتی ہیں اس کی طرح دکھتا ہے رنگ بھی میرا خیال ہے آپ نے خود ہی چوز کی ہے اس کی بھی ایک تھیوری ہے کہ میں نے کلر کیوں چوز کیا اس کے بعد اس کی کیا تھیوری ہے اس کی کیا تھیوری ہے اس کا بسکلی سنیریو سے ہوا تھا کہ میں فرس ٹائم جب کراچی جا رہا تھا تو میری ائرپورٹ بھائی ساتھ تھے میں نے ڈنپ پروسٹیک پہنایا تھا لیکن میں نے تھا کہ چھپائیں ٹھیک ہے پہن لی شرٹ پوری نیچے نورمل لگے شرٹ Brother سب کو نورمل لگے ویسے ہی میں ائرپورٹ گیا ہوں ائرپورٹ بھی انٹیر ہی ہوا ہے بھائی ساتھ ہے اور مدر ساتھ نہیں ائرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ میں نے ریڈ کی پہنے بھی ائرپورٹ پہ لیا ہے لال توپی والے کا ہاتھ اسے نہیں ہے چیک کریں اچھا تھی اب ادھر ہی ہم تینوں کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے امید جواتی ہی ہم تھوشی اموشنل ہو گئی بھائی نے مجھے کندے پہت مانے میں بھی ہوتی آپ کے ساتھ میں بھی اموشنل ہو جاتی کندے پہت مانے میں نے کہا یار کڈ ہو گیا ٹھیک ہے آئے ایک وہ سکورٹی ارجنت اگر نے آکے کہا کیا ہوئے میں نے کہا اس ایسے کرنٹ لگایا تو بس ہاتھ لگ ماں نہیں جا رہا ہوں یہ مونمہ پہ تو یہ میں نے دمٹو سا ٹک پہنایا ہے تو یہ آپ نے کیسے پہنایا ہے میں نے شرٹ تھوڑی سی اوپن کر کے دکھائی میں نے کہا یہ ایسے میں نے پہنایا ہے میں نے کہا اوکے فائن تینکی سومنٹ سر اوکے سکیورٹی ایزن تھا ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے لیکن وہ میری لائف چینجنگ سری سے ہو گیا کہ میں جب بائنکس میں آیا ہے میں نے انہوں نے کہا کہ یار اب مجھے سکن کلر کھانی چاہیے اب چھپانے والی چیز تو ختم ہو گئی مجھے بلیک چاہیے پتہ تو ویسے بھی سب کو لگے گا لگ رہا ہے ایرپورٹ پر نوشنٹ ہو گئی اس سے زیادہ کیا گھو ٹھیک ہے بہترزاد ہے بہترزاد ہے پتہ لگ رہے سب کو ٹھیک ہے شرٹ چھپائی ہوئی ہے میں نے کہا میں نے بس کو چھپانا نہیں ہے بلیک چاہیے اور الگنٹ سا چاہیے ڈیزائن بھی میں نے انسو ایک تری سے خود ہی کہا اس میں بہت زیادہ تیکسچر بھی ہے اگر میں دیکھوں ٹھیک ہے ایون یہاں پہ آپ کو پورا ایک وہ ہول میں لگا یہاں پہ بائنس کا لوگو ہے پروپر لی ہے ایک فیل آئے ٹھیک ہے میں نے کہا مجھے اس کو اپنی ویکنس بنانا ویکنس تو پہلے بھی نہیں بنانا تھا لیکن اب یہ سٹرنٹ ہے اب چھپانے والا سینیریو ختم ہو گیا کہ مجھے بازو نیچے کرنا یا مجھے ایسے کرنا ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو اپنا ایک وہ بنائے لیا بلیک ہام ٹھیک ہے بازو اوپر ٹھیک ہے سب کو نظر آئے ہاں جی بھائی اصلی نہیں ہیں مالز میں جائیں فیملی ساتھ ہے کوئی ہے کوئی اٹلیش آکے یہ نہ کہے کہ ہاتھ اصلی نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں بھائی اصلی نہیں ہے لیکن وہ ورکنگ کرتا ہے اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پروستیٹک پینا ہوا ہے اور اس میں تھوڑی مومنٹ بھی آ رہی ہے تو آپ کو آکے پوچھتے بھی ہوں گے اچھا آپ نے یہ پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے لیا یہ کیا ہے یا وہ ہم نے تو سائ فائی موویز میں ایسے ہام دیکھے ہیں ڈرمنیٹر کافی میں آپ کو پھر بتاتا ہوں جب انہیں بلیک ہام لگوایا واپسی پہ کیا ہوا ائرپورٹ پہ دوبارہ سیم سینریوز بلیک ہام پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب جو دم پروستیٹک ہے وہ میرے سب بیگ میں ہے ٹھیک ہے وہ دم پروستیٹک اس میں سکین ہو گیا ٹھیک ہے سکیورٹی وہی وز لائک کہ یہ کیا ہے یہ آم ہے یہ بایانے کام ہے دیکھو ہلتا بھی ہے موو بھی ہوتا اچھا ہینڈشک کیا ان کے ساتھ اب میں خود بتا رہو میں خود میں کونفیڈنس لیول وہ آیا ہے کہ پکڑے نہیں جا رہا پاہت میں لائیا اچھا اب وہ میرے چیکنگ کرتے ہیں میرے کام میں پوچھ رہے ہیں کہ میرے بھی ایک ایسے سینریو ہے جاننے والے کا دیکھے نا آپ نے دوسروں کی ہمت بنانے کی الحمدللہ وہی وہاں پہ چیز کور ہو گئی میں نے اپنا کارڈ نے کہا دیکھے جی وائنکس میں ورکنگ کرتا ہوں یہ لیں یہ میرا کارڈ آپ مجھے کانٹیک کر لی جائے گا انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو سینریو دیکھا کہ اگر اویرنس بن سکتی ہے صرف پہن کے ہی اگر لوگ میں ویرنس آجاتی ہے لوگ اگر اس لیے مطلب کسی کے لیے بھلا سوچ سکتے ہیں ان کے بھی کسی جاننے والے کہتا ہے ٹھیک ہے تو it's fine کوئی مستانی اس کے بعد جو ہے پھر لائف پروپرلی جو گئی سیر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ فیملی میں مدد سے تو کلوز ہو مگر دوستوں کے ساتھ جب آپ سوشل آئیز کرتے ہو یا آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کے بہین یا کوئی ساتھ ہمیشہ جاتا ہے آپ کے نہیں ویسے تمہیں بہت کم فیملی کے ساتھ ہی جاتی ہوں آؤٹسائٹ اور جب کالیج میں فنکشن ہوں تو پھر فرینڈ ہوتی ہیں میرے ساتھ جو آپ کا خیال رکھتی ہے اور آپ کا بیٹری آپ پکڑ رکھتے بیٹری آپ پکڑ رکھتے پانی پکڑ رکھتے پانی پکڑ رکھتے پانی رکھتے مجھے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا مجھے اس کے پاس آنا ہوگا گریپ بنانے ہوگی اور پھر 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 پی سکتی سہر پیچھے بہت زیادہ تمہیں لوگوں نظر آرہے ہوں گے سوشل میڈیا استعمال کرتی ہو جی تو کون سب میڈیا سب سے زیادہ استعمال کرتی ہو میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنائی سہر خان سہب اور گل کے نام سے آئی وانٹ آل کہ سب مجھے سبسکرائب کرے اور میں موٹیوییٹ کرنا چاہوں گی کہ زندگی چھوٹی نیا جتنی انسان سمجھ لیتے ہیں جلدگی میں مشکلات آتی ہیں ہم ہر چیز کو حل کرنے کے طریقہ ہوتے ہیں اسے سولیوشن اس کا کیسے نکالتے ہیں کہ ہم پر ریپینٹ کرتے ہیں یہ بالکل اور آپ انسٹاگرام بھی استعمال کرتے ہو ساری ٹوز استعمال کرتے ہیں اپنے کام کے لئے جی میں انسٹاگرام یوٹیوب سب استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ جاتے جاتے اگر آپ کوئی مسیج دینا چاہیں جنرل آدینس جنرل آدینس مسیج تو یہی ہے کہ بلیس کو کاؤنٹ کریں پرولم سب کی لائف میں سولیوشن سو فوکس کریں ٹھیک ہے بہت نیگیٹیویٹی آلریڈی اپنی طرف سے پوزیٹیویٹی پھلا سکتے ہیں وہ پھلائیں خوش تو رہیں نا سب سے پہلے یہ خوش رہیں گے تو دیفنیٹلی آپ آگے پوزیٹیویٹی رہ سکتے ہیں فیس پہل ہلکی سی سمائل بھی رکھیں ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی بہت سارے پروبلم ہیں انفلیشن ریٹ جو بھی سب کچھ پرولم لیکن آپ صحیح کہتے ہیں بلکل صحیح بات کیونکہ اب مجھے ایک سپورٹ تو ہے الحمدللہ لیکن جو ایک چیز ہوتی ہے نا مطلب اب وہ سپیچ لیس ہے اس میں کوئی نہیں ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہمارے علمز کام کر رہے ہیں ہمارے سارے ازا کام کر رہے ہیں اور بہت سی نیم تو مجھ سے بہت بڑی نیمتیں ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنے اگلے ہفتے دو نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آج کا جو اپیسوڈ تھا مجھے لگتا ہے بہت انسپائرنگ تھا ضرور ہمیں اپنے کومنٹس میں سوشل میڈیا ہینڈلز کے تھو بتائیے گا خدا حافظ مجھے لگتا ہے